اور ایک بہت اہم خبر آپ کو دے دیں لال قلعہ تشدد معاملے میں دہلی پولس نے مجتبہ افراد کی شناخت کی ہے گجرات کی خصوصی فورڈنسک ٹیم نے ان افراد کی پہچان کی ہے تصویروں کی بنیاد پر دہلی پولس کاروائی کے لیے تیار ہے ماہرین کی ٹیم نے کئی ویڈیو کلپنگ دیکھی ہے اور اس کے بعد ان لوگوں کی یہ شناخت کی گئی ہے لال قلعہ تشدد معاملہ ایک سازش تھی دہلی کرائم برانچ کے ذرائع کے حوالے سے یہ بہت اہم خبر تو لال قلعہ تشدد معاملے میں دہلی پولس نے مجتبہ افراد کی شناخت کی ہے گجرات کی خصوصی فورڈنسک ٹیم نے تقریباً پچیس لوگوں کی پہچان کر دی ہے تصویروں کی بنیاد پر جو ویڈیو کلپنگ ہے اس کو دیکھنے کے بعد دہلی پولس نے یہ تمام شناخت کی ہے اور اب کاروائی کے لیے تیار کی ہے لال قلعہ تشدد معاملہ ایک سازش تھی دہلی کرائم برانچ کے ذرائع کے حوالے سے یہ اہم خبر تو آپ کو بتائیں کہ لال قلعہ تشدد معاملے میں دہلی پولس لگتار کاروائی کر رہی ہے دہلی کرائم برانچ کے ذرائع کے حوالے سے لگتار ہم آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ گجرات کے خصوصی ایک فولنسک ٹیم ہے جس نے پچیس لوگوں کی پہچان تصویروں کی بنیاد پر کی ہے اور اب دہلی پولس ان کے خلاف کاروائی کے لیے بھی تیار ہے ایک سپورٹس کی ایک ٹیم تھی جس نے کئی ویڈیوز دیکھے اس وقت کے جو جس دن یہ تمام چیزیں رونما ہوئیں تھی اور چلیے سیدھے رکھ کریں گے دہلی میں موجود ہمارے ساتھی شنکر آنند کا شنکر کافی اہم خبر ہے دہلی کرائم برانچ لگتار اس حسلے میں کام کر رہی ہے کچھ لوگوں کی پہچان ہو گئی ہے آپ سے تفصیلات چاہیں گے دیکھیں گجرات کی جو فورنسک سائنس کی لیبرٹی کے ٹیم ہے وہ وچھے سطور پر ابھی دلی میں پچھنے پانچ دنوں سے ہے اور وہ تمام بیڈیو فوٹیز تمام اسٹیل فوٹیز کی تبتیش میں جھٹی ہوئی ہیں جو لالکلہ کے اندر سے برامد ہوئے تھے جو کئی لوگوں کے موائل فون اور کئی لوگوں کے اسٹیل فوٹوگرافی کے دوران جو ہے جو لیے گئے تھے اس نے برقاعدہ برامد ہوئے ہیں تو اسی کے آدھار پر اور سی سی ٹی وی کیمرے کے آدھار پر ان لوگوں کی پہچان کی جاری ہے جو لالکلہ کے اندر ہنسہ کو جان دے رہے تھے اور خاص طور پر ان لوگوں کی جو اعتحاصی کی عمارت کو چھتی پہنچا رہے تھے اس کے ساتھ ہی جو پولیس کرمیوں پر اور سی ایس اف کے جوانوں پر حملہ کر رہے تھے اور دھارتار ہتھیار لے کر لالکلہ کے اندر بھوم رہے تھے تو لوگوں کی پہچان جو ہے فیس ریکوزنیوزن ایک مسین ہاتا ہے اس کے مادہم سے اس کی پہچان کی جاری ہے تو ہی پچیس لوگوں کی پہچان ہوئی ہے اور اس معاملے میں جلد ہی ان لوگوں کو پوستاش کلین نوڈیس بھیجا جائے گا شنکر آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کیا اس سلسلے میں آج ہی یا پھر جلد ہی کچھ پریس کانفرنس یا کچھ ایسی جانکاری سامنے آ سکتی ہے دیلی پولیس کے جانب سے نشن سور پہ دیکھیں کرائیم دانچ لگاتار ان لوگوں پر پہلے نظر بنایا ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو گرفتار کرنے کے بعد پریس کانفرنس بھی کر رہی ہے اور انوپ چارک طور پر پریس وارثہ کر کے پریس میں تمام پریس کے ساتھیوں کو بلا کر کے بقاعدہ جس کی جانکاری بھی دی جاری ہے تو کل بھی اس معاملے میں دلی پولیس ویڈکوارٹر میں کافی مہتپون جانکاری دی گئی ہے اور دلی پولیس کے جو اعلیٰ دیکھاری ہیں وہ اس معاملے میں لگاتار نظر بنایا ہوئے ہیں اور اس معاملے پر آگے کی کاروائی کا آدھیس کی دیا گیا ہے کرائیم برانچ کی کئی الگ الگ ٹیمیں جو ہیں وہ اس معاملے کی تبتیش کر رہی ہے تو اکترہ سے کہا سکتا دس ویڈکوارٹر کے جو ٹیم ہے اس کو اس معاملے کی تبتیش کا جمعہ دیا گیا ہے جیتے بہت اہم جانکاری آپ نے دی ہے لگاتار اس اہم خبر پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے بہت بہت شکریہ شنکر تمام تر تفصیلات کے لیے